آج میں آپ کے ساتھ یہ جو ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں نا صرف آپ اسے پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور گھر پہ رکھی ہوئی صرف ایک چیز سے آپ کو اسے تیار کرنا ہے اور گلے کی ہر طریقے کی پریشانی آپ کی اس کو پیتے پیتے ہی ٹھیک ہو جائے گی تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے صرف آپ کو ایک چیز چاہیے ہوگی وہ ہے ادرک آپ کے گھر میں سانی سے ملنے والی چیز ہے آپ سبزی میں چائے میں رو جانا ہی اس کا استعمال کرتے ہوں گے اچھے طریقے سے آپ اسے دو تین بار دھولے گریٹ کر لینا ہے چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اس کو اچھے سے دھولیا ہے اگر آپ کسی ایک پرسن کے لیے یا خود کے لیے بنا رہے ہیں تو ایک سے دو انچ ادرک کے ٹکڑے کو اس طریقے سے باریک گریٹ کر لیں یا پھر کسی چیز سے کرش کر لیں دونوں ہی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ گریٹ کیا ہوا ادرک ایک پین میں ڈال دیں اور یہاں پہ ایک کپی یا پھر ایک گلاس پانی اس میں ڈال دیں جب ہلکا سا پانی میں اوبال آنے لگ جائے تو آپ اسے کور کر دیں کور کر کے صرف آپ اسے چار سے پانچ منٹ تک کے لیے اوبال لیں دیں چار سے پانچ منٹ کے بعد جب یہ اوبال جائے تو آپ گیس بند کر کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں چائے سے تھوڑا سا تھنڈا ہو لیکن بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور یہ کافی گرم ہے ابھی اتنا آپ کو گرم لینا ہے تاکہ آپ اس کے بڑے بڑے گھوٹ بھر سکیں زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو چائے سے ہلکا سا تھنڈا کریں تو دیکھیں میں نے اس کو چھان لیا ہے اب آپ اسے کسی بھی ٹائم رات کو سوتے ہوئے دن میں کبھی بھی آپ کو تکلیف ہے تو اس کے بڑے بڑے گھوٹ بھر کے آپ اس کو پیئیں بچوں کو آپ ایک سے دو چمز دے سکتے ہیں بڑے بڑے گھوٹ آپ بھر کے اس کو گرم گرم پیئیں گے تو گلے میں ہونے والی ہر تکلیف آپ کی ٹھیک ہوتی جائے گی جیسے ایک سے دو گھوٹ آپ کے گلے کے اندر جائے گا اسی ٹائم آپ کو فائدہ نظر آنے لگ جائے گا اتنی بھی جیادہ گلے میں ہونے والی تکلیف ہے انفیکشن کو اور سانس سے جڑی جتنی بھی طریقے کی بیماریاں ہیں اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا سردی جکام فلو لگاتر موسم بدلنے سے کئی لوگوں کو سردی جکام خانسی نجلہ ہوتا ہے تو اسے گلے میں خراشی ہونے لگ جاتی ہیں خانسی ٹھیک ہونے پر بھی تب بھی آپ اس ریمڈی کو لے سکتے ہیں بہت ہی فائدہ کرے گی اسے آج ایک ہم نئے طریقے سے پکائیں گے جس سے یہ اور بھی یادہ ٹیسٹی لگیں گے ساتھ ہی اس کے اندر جو پوشک کتو ہوتے ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے نہ ہی ہم پانے کا استعمال کریں گے نہ ہی ہم طوے کا استعمال کریں گے تو اس کو بھوننے کے لیے جو المنیم فائل پیپر آتی ہے جس میں لنچ وغیرہ پیک کرتے ہیں تو وہ لے لیں گے یہاں پر میں دو سویٹ پٹیٹو کو بھونوں گی تو یہاں پر ہم فائل دو پٹیٹو کے لیے کٹ لیتے ہیں پھر آپ کو اس طریقے سے کور کر لینا ہے کور کر کے آپ کو اسے بھوننا ہے تو چلیے چلتے ہیں گیس کی طرف اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے جس پہ کوئی بھی چیز روست کی جاتی ہے وہ لے لیں یا آپ کے پاس کوئی اس طریقے کی پکوڑی تلنے والی جو ہوتی نا چھننی سٹیل والی وہ لے لیں کوئی جو سویٹ پٹیٹو آپ نے کور کیے ہیں اس کے اندر رکھ کر آپ اس طریقے سے چھننی کو دیکٹ گیس پر بھی رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چھننی کو اس طریقے سے آپ پکڑ کر بھی اور جب ایک سے دو منٹ ہو جائیں ایک سائٹ سے سکے ہوئے تو پھر آپ اسے تھوڑا تھوڑا پلٹتے رہیں کوئی چمٹا وغیرہ لے لیں یا پھر ہاتھ سے بھی اس طریقے سے پلٹ سکتے ہیں درہ بھوننے سے اس کے اندر ایک سٹیم ریڈی ہوتی ہے جس سے یہ اندر تک اچھے سے پکیں گے اور اس میں جو میٹھا پن ہوتا ہے نا وہ بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم پانی میں مبالتے ہیں تو اس کی سائز سویٹنس جو پوشکتت ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس طریقے سے چھننی کو آپ کو تھوڑا سونچائی پر رکھنا ہے گیس کو سلو رکھ دیں اور اس طریقے سے گھما گھما کے آپ کو سیکھنا ہے تو میں نے چھے سے سات منٹ تک اسی طریقے سے اس کو سیکھ لیا تو پورے طریقے سے تھنڈا کر لیا ہے میں نے تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اندر تک یہ اچھے سے پک چکے ہیں تو یہ اس کا چھلکہ بھی سانے سے نکل جاتا ہے اگر ہم چھولے وغیرہ میں بھونتے ہیں تو بہت زیادہ اندر تک جل جاتے ہیں یہ پانی میں مبالنے سے ان کی جو سویٹنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی نہیں لگتے ہیں تو میں اس کو چھیل لیتی ہوں تو دونوں کو چھیل کر میں نے ٹکڑوں میں کٹ لیتی ہوں اس طریقے سے اگر آپ بھونتے ہیں تو اس کے سارے پوشکتہ تو برقرار رہتے ہیں اس کی سویٹنس بھی کافی بڑھ جاتی ہے کالا نمک یا پھر چاٹ مسالہ ڈالیں تو اسے آپ ٹرائی کریں بہت ہی میتھے لگتے ہیں کھانے میں اس سے ٹیسٹ آتا جیسے آپ نے چولے میں بھونے ہوں تو کیسی لگی یہ ٹپ ضرور بتائیں گوبی کے سینڈویز بنانے کے لیے میں نے چار سے پانچ بڑے سائز کس طریقے سے گوبی کے پیس کٹ کے صاف کر کے انہیں واش کر لیا ہے یہ ڈرائی بھی ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ ہم انہیں گریٹ کر لیتے ہیں پلیز چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جلور سبسکرائب کریں اس کا جو پیچھے والا ڈنٹھا لینا اس کو ہم نکال دیں گے ساری گوبی کو اسی طریقے سے ہمیں گریٹ کر لینا ہے پھر ہم ایک بول لے لیتے ہیں ایک کپ اس میں سوجی ڈال دیں گے پہلے آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اسے ملا دیں گے ملانے کے بعد ہم سوجی کو دس منٹ تک کے لیے ریسٹ پر رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں سینڈویز کا مسالہ تو دو چمچ تیل ڈال دیں گے آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ رائی یعنی سرسوں ڈال دیں گے انہیں ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں چار سے پانچ گری پتے توڑ کر ڈال دیں ایک ہری میچ ڈال دیں ان کو بھی بھون لیں اور ایک ٹیبل سپون ہم نے فریش مٹر لیے ہیں فروزن بھی لے سکتے ہیں فریش ہیں تو فریش لے لیں انہیں ہم بھون لیں گے تھوڑا سا نمک ملائیں گے تاکہ یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں ملانے کے بعد اسے ہم ایک سے دو منٹ تک کیلئے کور کر دیں گے اچھے سے دیکھئے مٹر سوفٹ ہو گئے ہیں آپ چاہے تو حاصل سے چیک بھی کر سکتے ہیں تو انہیں ملا دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے گوبی کو گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا اسے ہم ڈال کے اچھے سے ملا دیں گے گوبی کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے گوبی میں تھوڑا کرنچ رہنا چاہیے آدھا چھوٹا چمچ ڈال دیں گے ہم دھنیاں پاورڈر دو چھوٹکی چلی فلیکس ڈال دیں گے ایک چمچ سفید تل ڈال دیں گے اس میں نمک ہم نے پہلے ڈال دیا تھا اچھے سے ملا دیتے ہیں اب اس میں ہم ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے ہم کور کر دیتے ہیں اب ایک منٹ تک کے لیے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نہیں گلانا ہے اس کو تو ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم لاسٹ میں ملا دیتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سینڈویز میں تو یہ ہمارا سینڈویز کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو آئیے اب سوجی کو چیک کر لیتے ہیں تو سوجی کافی ٹھیک ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم پان سے چھے چمچ پانی ملا دیں گے یہاں پہ مجھ سے ویڈیو سکیپ ہو گئی تھی آپ تھوڑا سا اس میں نمک ضرور ایڈ کر لیں اچھے سے ملا دیتے ہیں دیکھیں بیٹر ہمیں بہت جارہ پتلا نہیں کرنا ہے اس طریقے کا ہمیں بیٹر رکھنا ہے تو اب یہاں پہ میں اینو فروٹ سالٹ لے لیتی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا فروٹ سالٹ پیکٹ جو آتا ہے وہ لیا ہے اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم پین میں تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور دو چمچ ہم سوجی والے بیٹر کو ڈال دیتے ہیں بہت جارہ نہیں پھیلانا ہے ہمیں اسے تو اب اسے کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے جب یہ ایٹی پرسینٹ کوک ہو جائے تو دھکن ہٹا کے آپ اس مسالے کو دو سے تین چمچ بھر کے آپ اس کے اوپر لگائیں گیس کو آپ کو ایک دم سلو رکھنا ہے پھر اسے کور کرنے کے لیے ہم جو سوجی کا بیٹر ہے نا وہ دو سے تین چمچ لگائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے کور ہو جائے یہ ناشتہ بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی ہوتا ہے ایک دم نئے طریقے کا ناشتہ ہے آپ ایسے بنا کے ضرور ٹرائے کریں تو پھر سے ہم اسے کور کر دیں گے تین چار منٹ کے لیے جب دیکھیں اچھے سے تھوڑا سا یہ آپ کو لگے کہ سکھ گیا ہے تھوڑا سا آئل لگائیں اور پھر واپس سے آپ اسے پلٹ کے کور کر دیں تین چار منٹ کے لیے دونوں سائٹ سے اچھے سے سکھ چکا ہے یہ تو اسے اور ٹیسٹی اور سپائسی بنانے کے لیے ایک چمچ آپ اس میں تیل ڈال دیں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں ایک چھوٹا چمچ آپ سفیر تیل ڈال دیں ساتھ ہی اس میں سرسوں ڈال دیں جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا چیل ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپسائی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اچھا سا کلر بھی آ جائے گا سینڈویس کا اور یہ کافی سپائسی اور ٹیسٹی بھی لگے گا تو اس طریقے سے آپ اسے دو منٹ تک سیکھ لیں اچھے سے اور جب یہ اچھے سے سیکھ جائے تو پھر آپ اسے نکال لیں اور کسی بھی تیکھی چٹنی کے ساتھ ٹرائے کریں ایسے ٹرائے کر سکتے ہیں موسیقی